السلام علیکم ویلکم ٹو ہاو ٹو پاکستان یوٹیوب چینل آج کے اس کلاس میں ہم بات کریں گے ریسپونسیو لیئوٹس کے حوالے سے ویب ڈیزائنگ کے کورس کا سب سے امپورٹن ٹاپک ہے یہ یہ کوئی بہت بڑا یا کمپلیکس ٹاپک نہیں ہے چھوٹے چھوٹے سے کچھ پوائنٹس ہیں جنہیں سمجھنا اور بتانا ضروری ہے اس لئے اس کلاس کو دھیان سے سمجھئے گا کلاس کو کنٹینیو کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے ہر آنے والے نیو ٹیٹوریل کی اپ ڈیٹ آپ کو ساتھ ساتھ مل سکے دیکھیں اب گیجٹس کا یوسیج اتنا بھر گیا ہے کہ ہر کسی کے پاس انڈروائیڈ فون ہے ہر دوسرے بندے کے پاس ٹیبلیٹ ہے اپنا لیپ ٹاپ ہے اس پوائنٹ پہ اگر آپ سوچیں کہ آپ ایک بزنس مین ہیں اپنا کوئی بزنس چلا رہے ہیں اور آپ کو اپنے بزنس کے لیے ویب سیٹ بنوانی ہے تو آپ بھی یہی سوچیں گے کہ میں کسی ایسے ڈیویلپر یا ڈیزائنر سے بنوانی ہوں جو کہ مجھے یہ پروپر فسیلٹی پروائیڈ کرے کہ میرا یوزر چاہی میری ویب سیٹ کو موبائل پہ چلائے چاہی لیپ ٹاپ پہ چلائے چاہی ٹیبلیٹ پہ چلائے کسی بھی سکرین پہ چلائے میری ویب سیٹ کا ایک ایک ایلیمنٹ چاہے وہ نیف بار ہو چاہے فارم ہو چاہے وہ ٹیبلز ہو چاہے بٹنز ہو چاہے ایمیجیز ہو چاہے فوٹر ہو آٹومیٹیکلی اس سکرین سائز کے لحاظ سے ہوت کو اڈجسٹ کر لے اس کو ہم آہستہ آہستہ سے نیکس کلاسز میں دیکھیں گے ہمارے پاس کتنی طرح کی سکرین سائزز ہوتی ہیں ان کو کس کس طرح سے ہر ایلیمنٹ کو اڈجسٹ کرتے ہیں ابھی ہم ایک چھوٹی سی ویب سیٹ کو کیس ٹیڈی کے طور پر اوبزرو کرتے ہیں جس کے اندر کچھ پوائنٹس کو کلیر کریں گے یہاں پہ میرے پاس ویب سیٹ ہے اوبرفرپ ڈاٹ کام کے نام سے جو دیکھیں کتنی حوبصورت ویب سیٹ ہے سب سے پہلے میں اس کمپریٹ ویب سیٹ کو آپ کو دکھا دوں اس کے ایک ایک سیکشن کو گوھر سے ضرور دیکھئے گا اوبزرو کریے گا کہ آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں رسپونسیو نیس چیک کرنے کے حوالے سے میں یہاں پہ اپنے کیبورڈ سے F12 کی پریس کرنے لگا ہوں اگر آپ اٹیچ کیبورڈ یوز کر رہے ہیں تو وہاں سے سیمپل F12 کی پریس کریں گے لیکن اگر لیپ ٹوپ کا کیبورڈ یوز کر رہے ہیں تو FN کے ساتھ ہم F12 کی پریس کرتے ہیں جیسے ہی میں نے پریس کی میرے پاس یہ سائٹ پہ ایک وینڈو اوپن ہو گئی اس طرح آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گی کچھ سسٹم کے اندر یہ نیچے ہوتی ہے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم یہاں سے جا کے اس پہ کلک کر کے اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں لیپٹ پہ رکھنا چاہے نیچے رکھنا چاہے یا رائٹ سائٹ پہ رکھنا چاہے یہاں پہ دیکھیں اب میرے پاس کچھ اوپر اوپشن بغیرہ بھی آ رہے ہیں یہاں پہ دو تین وینڈوز ہیں نیچے ان کو بھی آہستہ آہستہ نیکس کلاسز میں سمجھیں گے میں یہاں سے اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ میرے رسپونسی وینڈوز اوپن ہو گئی ہے یہاں پہ میرے پاس اوپر کچھ اوپشنز ہیں اس کو زوم کرنے کے لیے سیمٹی فائو پہ اور یہاں پہ میرے پاس موسٹ امپورٹن اوپشن ہے اپنی ڈیوائس کو سیلیکٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ ڈیوائسز نہیں آ رہی تو یہاں سے لاسٹ پہ اڈیٹ پہ آ جائیں اور ہمارے پاس یہاں پہ کافی ساری ڈیوائسز اوپن ہو جاتی ہیں جو ان سے سکرین ڈکنی ہو صرف اس کے چیک باکس کو چیک کر دیجئے ہمارے پاس یہ ڈیوائس یہاں سے ایڈ ہو جائے گی یہاں سے سب سے پہلے میں اپنی لیپٹوپ سکرین کے لحاظ سے اس کو اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس یہ میری لیپٹوپ سکرین پہ اگر میں یہ ویب سیٹ کو چلاؤں گا تو اس طرح کا لی اوٹ مجھے نظر آئے گا اب میں اس کے سکرین سائزز کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ویب سیٹ ہمیں ریسپونس کرتی ہے سکرین سمال سائزز میں یہاں سے سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو سائز چھوٹا کرتا ہوں آئی پیڈ پرو کے حوالے سے دیکھیں اس کی ورث اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے ون زیرو ٹو فور اس کی ورث ہو گئی ہے اور یہاں سے میں اس کو پھر سے زوم کر لیتا ہوں یہ مینز کے اگر میری ورث آئی پیڈ پرو کے اوپر چلے تو کوئی بھی اتنی زیادہ اس کی سکرین سائز سمال نہیں ہوتی مجھے اتنی زیادہ چینجنگ اس میں نظر نہیں آئے گی لیکن اگر جیسے ہی میں اس کو آئی پیڈ پہ کرتا ہوں تو میری ورث دیکھیں سیون سکسٹی ایٹ ہو گئی ہے اور ساتھ ہی میرے پاس نیو بار چونکہ میری یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی اس لیے مجھے نیو بار نے پروپر ریسپونس کیا سکرین سائز کے حوالے سے اور میری نیو بار یہاں پہ ایک بٹن آ گیا کوگل بٹن اور اس کے اندر میرے پاس جنیو بار کے سب آپشنز آ چکے ہیں اگر ہم نیچے دیکھیں تو یہاں پہ بھی تین کولمز تھے تین کولمز ہی ہیں یہاں پہ میرے پاس اس ایکشن میں یہاں پہ چار کولمز تھے میرے پاس اسی طرح چار کولمز ہی آ رہے ہیں نیچے یہاں پہ چیچے کے دو کولمز تھے بلکل اسی طرح میرے پاس نظر آ رہے ہیں لیکن اگر اس کا سائز میں مزید چھوٹا کرتا ہوں میں اپنے موبائل ڈیوائس لیٹس سے میں گلیکسی ایس فائیو کے حوالے سے کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اب کیا ہوا ہے میرے یہاں پہ جو تین کولمز آ رہے تھے منس چارچر کا ایک کولمز تھا وہ اب ایک سنگل کولم ہو چکا ہے ایک یہ کولم ہو گیا ایک یہ کولم اور ایک یہ کولم آٹومیٹیکلی میرے پاس 12 کولمز کا یہ کمپلیٹ ایک کولم بن چکا ہے اسی طرح نیچے جو میرے پاس یہ تین تین کائی کولم آ رہا تھا یہاں پہ میں آپ کو اگر دوبارہ سے دکھا دوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک دو تین چار میرے پاس یہ تین کائی کولم ہے یہ بھی تین کائی کولم ہے کولم ہے یہ تین کا اور یہ تین کولمز کا ایک کولم اب جیسے ہی میں اس کا سائز مزید چھوٹا کرتا ہوں تو یہ 12 کولمز کا ایک کولم ہو چکا ہے دیکھیں کسی بھی ڈیوائز پہ ہم اس ویب سیٹ کو اگر چلائیں گے تو ہمیں پراپر ریسپونس کرے گی کوئی بھی ایمیج ڈسٹرم نہیں ہو رہا کوئی بھی بٹن ڈسٹرم نہیں ہو رہا کوئی آئیکن ڈسٹرم نہیں ہو رہا پراپر میری یہ ویب سیٹ ہمیں ڈسپونس کر رہی ہے کوئی بھی بٹن اپنی الائنمنٹ سے باہر پیڈنگ یا مارجن اس کی ڈسٹرم نہیں ہو رہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بورٹسٹرپ کے اندر اس کو رسپونسیو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم اس سے پہلے جو دور تھا ہمارے پاس ایسٹی ایمی اور سی ایس ایس کا کیا اس میں ہم اسے رسپونسیو نہیں تھے کر سکتے بلکل ہم اس وقت بھی بہت سے لوگ ایسٹی ایمی اور سی ایس ایس کو اب بھی یوز کر کے رسپونسیو ویب سیٹس بنا رہے ہیں لیکن اس وقت ہم میڈیا کیوڈز کو یوز کرتے ہیں میڈیا کیوڈز کیا ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ اپنی سکرین سائزز کے بریک پوائنٹس کو اڈجیسٹ کرتے ہیں جسٹ لائک یہاں سے آپ دیکھیں میں سکرین سائز کو سمال کرتا جا رہا ہوں یہ میری یہاں سے سکرین سائز جیسے سمال ہو رہا ہے میں ایک بریک پوائنٹ ہمارے پاس ڈیفرنٹ بریک پوائنٹس کیا ہوتے ہیں کہ جیسے ہی میری یہ ویرت لیٹس سے نائن سکسٹی ہے اب دیکھیں میری یہ نیو بار اور جیسے ہی میں نے نائن فیفٹی کی ساتھ ہی میری نیو بار رسپونسیو ہو گئی یہ ہمارے پاس بریک پوائنٹس ہوتے ہیں کہ میری ویرتس جب اتنی ہو اس کے بعد سیون سکسٹی ایٹ ہو اس کے بعد فور تھرٹیاں فور تھرٹی فائی چار پانٹرہ کے بریک پوائنٹس ہوتے ہیں موبائل کے لیے ٹیبلیٹ کے لیے لیپ ٹاپس جنہیں ڈیکس ٹاپس بکرہ کے لیے اس وقت ہم یوز کرتے ہیں کہ جیسے میری سکرین کا سائز اتنا ہو میرے سب ایلیمنٹس آٹومیٹکلی اڈجسٹ ہو جائے ہیں ہم ایش ٹی ایمل اور سی ایس ایس میں دس پندرہ لائنز کا کوٹ لکھتے ہیں اپنے صرف ایک سیکشن کو کور کرنے کے لیے جبکہ بورٹسٹراب کے اندر ہمارا وہ سیکشن کس طرح سے کور ہوتا ہے لیٹسے میں آپ کو سیمپل سی اگزیمپل دیتا ہوں یہاں پہ اگر گریڈ سسٹم کی کلاس کو تھوڑا سا ریوائز کریں یاد ہو آپ کو تو ہم نے اس کے اندر یہ چیزیں کچھ کلاسز دیکھی تھی کال ایل جی کی کال ایم ڈی کال ایس ایم کال ایکس ایس اس وقت ہم نے اس کی پریکٹیکل ایگزیمپلز نہیں کی تھی کیونکہ وہ ایک بیسک لیول تھا اس کو اس لیول پہ ہی چھوڑنا ضروری تھا لیکن اب جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ہم اس کی پریکٹیکل ایگزیمپلز بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے ہم اب نیکس کلاسز جون سے بھی کریں گے پراپر انہیں ساتھ ساتھ رسپونسیو بھی کرتے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں ہم نے بات کی تھی ہم نے کال ایمڈی کے کلاسز جوز کی ہے صحیح رہے ہیں کال ایمڈی فور کال ایمڈی فور کیونکہ اتین کال ایمڈو کال ایمڈو کی لازم فور کال ایمڈی فور اور جیسے ہی میں نے اس کو چھوٹا کیا ہے جیسے میں اس کو سمال کرتا جا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ مرا لیکن پہ umbre��ی سکرین میری تو ہم یہاں پہ سمپل ایک کلاسز جوز کریں گے کہ جب میری جس سکرین سائز جب میرے کولمز کول ایم ڈی صوری کول ایس ایم ہو اس وقت میرے کولمز 12 کولمز کا ایک کولم ہو جائے تو آٹومیٹیکلی یہ میرا اڈجسٹ ہو جائے گا ہم نے چار پانچ لائنز کا کوٹ نہیں لکھنا صرف اس کلاس کو ایڈ کرنا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ہم کلاس کول ایم ڈی فور سوڑی کول ایم ڈی تھری کول ایم ڈی تھری کول ایم ڈی تھری اور یہ بھی کول ایم ڈی تھری اس کے بعد بھی ہم لکھیں گے لیکن جیسے ہی 12 کولمز پورے ہوں گے نیچسٹ میرا جو بھی ہوگا ایڈیا وہ اس کے نیچے آ جائے گا جو بھی میرا کنٹینٹ ہوگا اور جب میں نے اس کو ریسپونسیو بنانا ہے تو میں اس کے لیے یہاں پہ کول یہ کول ایس ایم 12 کی کلاس use کروں گا اگر میں یہاں پہ دو کولمز display کروانا چاہتا ہوں تو میں call sm6 کی کلاس use کروں گا کہ میرا ایک 6 کا آئے اس کے بعد call sm6 call sm6 اس کے بعد 6 کا 6 کولمز کا ایک کولم یہاں پہ آ جائے اگر آپ نے grid system کی کلاس کو proper understand کیا ہے تو آپ کو یہ چیز اس وقت سمجھ آ رہی ہوگی نہیں تو آپ جا کے میرے grid system کی کلاس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے detail کے اندر اس میں grid system کو explain کیا ہے میں اس کلاس کو مزید length ہی نہیں کر سکتا اس میں grid system کو explain دوبارہ سے نہیں کر سکتا hopefully یہاں پہ آپ کو یہ concept clear ہوا ہوگا کہ ہم responsive layouts کو کس طرح سے check کر سکتے ہیں breakpoints کیا ہوتے ہیں ہم کن کن breakpoints پہ اپنی website کو responsive کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا task دے رہا ہوں کہ آپ نے مجھے دو sections design کر کے proper responsive کر کے دکھانے ہیں ایک یہ section ہے جہاں پہ میرے پاس 3 columns ہیں اور دوسرا یہ section ہے جہاں پہ میرے پاس store columns ہیں ان کو design کریں اور responsive کریں جس طرح یہ میرے پاس یہاں پہ responsive ہو رہی ہیں proper response کر رہا ہے یہ section اسی طرح آپ اس کو response کریں same content یہاں سے choose کریں اس کے بعد یہ جو icons ہیں چاہے یہاں پہ چاہے تو آپ glyph icons use کر سکتے ہیں یہاں photosome کے icons کو use کر سکتے ہیں ان images کے لئے آپ یہاں پہ same یہ text copy کر کے use کریں اس کو proper design کریں responsive کریں کوئی point کی سمجھنا آئے گروہ میں upload کریں یا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں اب انشاءالہ next class ہم دیکھیں گے کہ ہم اس navbar کو کس طرح سے یہاں پہ responsive کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا navbar کا topic بھی complete clear ہو جائے گا اس کے بعد ہم further آگے panels کو جہاں پھر next کسی class کو کسی topic کو continue کریں گے assignment کو ضرور کریں میری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو like ضرور کیجئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ notification آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر new tutorial کی update آپ کو ساتھ ساتھ مل سکے اب ملتے ہیں next class میں تب تک کے لئے اللہ حافظ